بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالے ویورس امید کرتے ہوں کہ آپ حیریت سے ہوں گے جو میری چینل کے سسکرائبر ہیں وہ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ میری چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ پکوڑے اور وہ سبجیوں کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا آدھا کیلو کیمہ ہری مرچے دو کٹی ہیں ان کو باری باری کٹ لیا ہرا دھنیا لیا تھوڑا سا ادھر میں نے بندگو بھی لیا دو چمچ دو چمچ میں نے لیا شملا میش ہری پیاز لیا دو چمچ پیاز لیا ہے تھوڑا سا ساتھ ہم نے لیا ایک انڈا اور بیسن ایک کٹوری اور یہاں پر جو ہم نے مسالے لیا وہ اجوائل لیا چوتھائی چمچ کٹی لال میش لیا ایک چمچ سوابت دھنیا لیا آدھا چمچ زیرہ لیا آدھا چمچ نمک خسبز رو جتنا آپ کو پسند ہے حلدی لیا آدھا چمچ اور لال میش لیا ہم نے آدھا چمچ اور انار دانہ لیا ایک چمچ بول میں ہم نے کیمہ ڈال دیا ہے اب یہ بندگو بھی ڈالیں گے شملا میش ڈالیں گے ہرا دھنیا ڈالیں گے ہری مرچ ڈالیں گے اور یہ پیاز اور یہاں پہ یہ ہرا پیاز ہے اب یہ جو مسالے آپ کو بتائے تھے وہ ڈالیں گے انڈا ڈالیں گے اس کو حل کریں گے یہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور میں بیسن ڈالتی بیسن پہلے میں آدھا ڈال کے دیکھوں گی اگر مجھے صحیح لگا تو ٹھیک ہے ورنہ میں اور ڈالوں گی یہ ہم نے حل کر لیا ہے بیسن اس کے اندر اور آدھی ڈھونگی میں نے ڈالی ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالی یہ ٹھیک ہے اس طرح آئل گرم ہو گیا اب اس کو ہم تار رہے ہیں یہ ایسی ڈال لیں اور ہلکی آنچ پین کو فرائی کرنا ہے تاکہ گیمہ اچھی طرح پک جائے سائز بڑا رکھ لیں چھوٹا رکھ لیں آپ کی مرضی ہے ابھی ہم پلٹیں گے یہ تیار ہو گئے ہیں تو ہم یہ نکا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے ماشاءاللہ سے تیار ہوئے ہیں یہ رمضان میں اپنے گھر والوں کو آپ بنا کے کھرائیں افطاری میں تو سب کو بہت ہی اچھے لگیں گے اور آپ کی تعریفیں ہوں گی تیار ہیں جی ہمارے یہ کیمہ سبزی پکوڑے اور یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں اپنے گھر والوں کو آپ ضرور یہ بنا کے کھلانا اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگے اللہ حافظ موسیقی موسیقی